آئیے ہم نیو یئر کی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک وقت چرچ آف انگلینڈ نے ان لوگوں پر جرمانہ لگانا شروع کیا جو کرسمس مناتے تھے اس کے بعد لوگوں نے نیو یئر منانا شروع کیا پہلے اسے ہیگمونی نام سے جانا جاتا تھا رومنس نیو یئر کو پہلی مارچ کو سلیبریٹ کرتے تھے اس کے بعد اس کا سلیبریشن جنوری فرس سے ہونے لگا جنوری ایک رومن گاڈ جینس کے نام پر ہے جس کو دو موانا گاڈ کہا جاتا تھا یعنی کہ دماؤسٹر ہپوکریٹ یعنی سب سے بڑا منافق اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن جیسے ہی پنانا سال جاتا ہے اور نیا سال آتا ہے لوگ تمام طرح کی برائیوں میں ملووث ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ اس دن پہلی بار شراب اور ڈرگز کو ہاتھ لگاتے ہیں اس بات کو ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ جو بھی کفاروں کی مشابہت کرے گا ان کی عبادت میں ان کے کسٹم میں ان کے تیوہاروں میں انہیں انہی کے ساتھ اٹھائے جائے گا وداود کے روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کی مشابہت کریں جو کچھ بھی نیو ایر پارٹی میں ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی اسلامی نہیں ہے اصل میں یہ کفاروں کی مشابہت ہی ہے اگر ہم ان کو کوپی کریں گے تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے پاؤں اس کے رب کے سامنے سے تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے اس کے زندگی کے بارے میں اس نے اس کے ساتھ کیا کیا اس کے جوانے کے بارے میں اس کے مال کے بارے میں اس نے کیسے کمائے اسے کیسے خرش کیا اور اس نے اپنے آدم کے ساتھ کیا کیا ہمیں نیوئیر سے جوڑے ہوئے کسی بھی تقریب میں حصہ نہیں لیلنا چاہیے ہمیں اس میں پیسہ بھی نہیں خرش کرنا چاہیے کیونکہ ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا ہمیں اپنی زندگی ناج گانے میں نہیں خرش کرنی چاہیے کیونکہ اس کا سوال قیامت کے دن ہوگا ہجری کلنڈر کا نیا سال پہلے محرم سے شروع ہوتا ہے اور انگلش کلنڈر یعنی گرگورین کلنڈر کا جو نیا سال ہے وہ پہلی جنوری سے شروع ہوتا ہے اس لئے ہمیں ہجری کے نیا سال اور گرگورین کلنڈر کے نیا سال کے شروعات میں اپنی محاسبت کرنی چاہیے بلکہ محاسبت تو روز ہونا چاہیے اس لئے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون سن دن ہمارا آخری دن ہے ہمیں اس بارے میں غور فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے گزرے ویسال میں کیا پایا کیا ہمارے اندر کچھ بدلاغ آیا کیا ہم نے دین کو سیکھا کیا اس کو پھیلایا کیا ہم نے اپنی قرآن کی تجوید کو ٹھیک کیا کیا ہم نے عربی سیکھی تاکہ ہم اللہ کی کتاب کے اور قریب ہیں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنے کا عہد لینا چاہیے جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور اپنے عمال کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہارے لیے وہ تولا جائے یہ مختصر سا ویڈیو آپ کو کیسے لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ